سلام علیکم کیا علیہ السلام بھائی ٹھیک ٹھاک ہے یار نکوک ویب سائٹ کا کافی لوگوں کا مسئلہ آ رہے ہیں تو بھائی مجھے ایک سر کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار آپ نہ بتا دیں کہ وہ ویڈیو بنا کے کیسے ہوتا ہے میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے دو تین ہے میں تھا آپ یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو انہیں ویڈیو بنا کے میرے پاس ایک اور موبائل آیا اس کا یہی مسئلہ ہے ہم اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہو جائے انشاءاللہ تو میں اس پہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہ موبائل آیا ہے اس پہ بھی نہ سیم مسئلہ ہے گوگل پہ کلک کیا یہ دیکھیں کو کی ہے ویب سائٹ آگے یہ پیج آ جاتا ہے سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی نام ایک تو ٹیبز ختم کریں سارے ٹیبز ختم کرنے کے بعد ٹیبز ختم کرنے کے بعد آپ نے اس کی نام ہسٹری ڈیلیٹ کرنی ہے اس کی ہسٹری میں جانا ہے یہاں سیف آل ٹائم یہ سائٹ سیٹنگ ہی ڈیلیٹ کر دو یہ سارے سیف پاسورٹ یہ وہاں چیز ڈیل کر دو اس کی یہ ہو گیا ٹھیک ہے ہسٹری کلیر آپ کی ہو گئی اب آپ کے پاس لنک ہوگا وہ لنک آپ نے کاپی کر لینا ہے جو آپ سکین کرتے ہیں تو لنک دیتا ہے آپ کو یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہ لنک یہ میں نے پیسٹ کر دیا اور ایرو پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس موبائل پہ تو آگئے بچھر باہرزال کوکیز سکیپ لاغ ان بید گوگل اب یہ اتنی ڈیز اس پر بھائی کو پانچ ڈیز لگا کے دیئے ہیں اچھا یہ یار ہو گیا یہ شکر ہے اللہ کا یار یہ یہ بھی میرے پاس مسئلہ میں نے آپ کے سامنے حل کیا ہے یہ مسئلہ آیا ہوا تھا مجھے یہ رات کو بھی بھائی کہہ رہے تھے کہ یار یہ ہمارے میں نے مسئلہ ہے تو یہ حل کر دیں تو یہ میں نے مسئلہ حل کر دی ہے موبائل کا یہ تو ہسٹری ڈیلیر کر کے کیسے ہوگا کیسے نہیں ایک کو دو تین طریقے اور ہے میں آپ کو وہ بھی کر کے بتا دیتا ہوں تو اگر اس طرح بھی کسی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ کر لیں وہ دو تین طریقے کر لیں تو انشاءاللہ چل جائے گی یہ شکر ہے اللہ کا بھائی کی عزت بچ گئی ہے پہلی بھی ہسٹری ڈیل کرنے سے ہی ہو گیا معاملہ ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ کر کے انشاءاللہ میں آپ دو تین اور چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو اس موبائل پر کر کے دیتا ہوں کہ اگر یہ سب سے پہلے یہ کام کریں کیونکہ یہ کام کرنے سے ہر بندے کی ویب سائی چل رہی ہے زیادہ تھا مطلب کہ چند ایک ہیں جن کا نہیں کوئی اور ایشو ہوگا تو آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کلیر میں نے کر لیا آگے نہ آپ نے اس کے بعد اگر یہ کرنے سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ نے جانا ہے پلے سٹور پہ جتھے گیا پلے سٹور ہاں یہ پلے سٹور آگیا پلے سٹور پہ اوپر کلک کرنا ہے آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل یہ گوگل آگیا گوگل پہ کلک کرنا ہے آپ کے پاس آجیں گے گوگل اور گوگل کروم آپ نے یہاں سے آن انسٹال کرنا ہے یہ دیکھو یہ اپ ڈیٹ ہونے والا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ گوگل اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا تو آپ نے نہ کیا کہتے ہیں یہ یہاں سے آن انسٹال کرنا ہے آن انسٹال کر کے کچھ لوگوں کا اپ ڈیٹ کی جگہ پہ جا رہا ہے انفارمیشن انفارمیشن ادھر سے آتا ہے تو آپ نے اس پر کلک نہیں کرنا اپ ڈیٹ کرنا ہے پہلے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اوپن آئے گا یہ دیکھیں یہ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے جب یہ اپ ڈیٹ ہو جائے تو اس کو اوپن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن پر کلک کر کے جا کے ہسٹری ڈیل کی ہو گیا آپ نے پہلے ایک ایک طریقہ کر لیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے اگر اس طرح بھی خدا نہ خاصا آپ کا نہیں ہوتا تو پھر یا رہا آپ نے ایک اپ ہے یوسی بروزر یہ یوسی بروزر آگئے یہ یوسی بروزر پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ یوسی بروزر یہ والا آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یوسی بروزر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی بھی اوپر بار پہ سرچ بار پہ لنک ڈال کے آپ نے کلک کرنا ہے انشاءاللہ یہ چل جائے گا اگر آپ کا یہ بھی طریقہ نہیں چلتا تو آپ نے سمپل وی پی این جو ہے نا میں وی پی این بھی کر دیتا ہوں کچھ بھائیوں کو نا وی پی این کبھی نہیں پتا ہے اللہ نے شریف لوگ بھی پیدا کی ہوئے ہیں برحال یہ وی پی این ہے اس میں سے وی پی این آپ نے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر کے نا اسٹال کر کے اس کو کنیکٹیڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سارے نجھی ہیں جب انسٹال کر لیں گے نا تو آپ نے وی پی این کو جب انسٹال کر لیں گے نا تو یہ آپ کے سامنے پی جائیں گے ایک دو تین ہیں یہ اینڈ کے پیج ہوگا آپ کا اس پہ آپ نے کلیک کر کے کنیکٹ کر لیں نا کنیکٹ کر کے جا کے گوگل یو سی بروزر کسی بھی پہ جا کے آپ نے نا اپنا سرچ بار میں اپنا لنک پیسٹ کر کے تو آپ نے گو ہیڈ پہ کر دینا انشاءاللہ وہ ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے یہ تو ویسے میں نے پلی سٹور پہ کیا ہے یہ آپ نے کام کرنا ہے پہلا طریقہ جو ہے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں پہلا طریقہ ہے کہ ہسٹری آپ نے ہر چیز ڈلیٹ کر دینی ہے اوورال آپ نے ہسٹری ڈلیٹ کرنی ہے وہ کر کے آپ لنک ڈال کے پیسٹ کر کے آپ کریں ہو جائے گا انشاءاللہ نہیں ہوتا پھر آپ نے گوگل کروم اور گوگل کو ان انسٹال کر کے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے بڑی انسٹال کا نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیلٹ ان ہوتی ہیں چیزیں آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر کے اوپن کرنا ہے اوپن کر کے لنک ڈال کے آپ نے پھر کرنا ہے اس طرح بھی نہیں ہوتا یوسی بروزر آپ کر رہے ہیں اپ ڈونلوڈ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ یہ آپ اینڈ کر کے آپ کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ہو جائے گا جزا کر اللہ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ